نمشہ کار دوستو میں ہوں اشوری منگل اور آپ سبھی کا ایسو تک پر بہت بہت سواغت ہے دوستو ایسو تک چینل ایک بہت ہی خاہ چینل ہے جو کی آپ کا اپنا چینل ہے اس چینل سے جڑ سکتے ہیں دوستو بدھ تلہ راشی میں کافی دنوں سے وقری چل رہا تھا اور اب بدھ مارگی ہونے جا رہا ہے تین نومبر دوزار بیس کو بدھ مارگی ہوگا رات کو تریز بچ کے انیس منٹ پر تو جیسا کی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں بدھ بدھی کا کارک ہوتا ہے ویدیا کا کارک ہوتا ہے یاپار کا کارک ہوتا ہے نرز سسٹمز کا کارک ہوتا ہے میمری کا کارک ہوتا ہے سیلز کا بھی کارک ہوتا ہے تو باڈی میں جتنے بھی نرز سسٹمز ہیں ان سبھی کا کارک ہوتا ہے تو بدھ کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بدھ یادی جیون میں اچھا ہوتا ہے تو ہم بہت کچھ ترقی کر پاتے ہیں بدھ اچھا نہیں ہوتا تو دکتیں بہت ساری آ جاتی ہیں تو جانیں گے آج راشی نصار بدھ ہمارے جیون میں کس پرکار کا اثر ڈالنے والا ہے بدھ یہ جو مارگی ہو رہا ہے کس طرح سے ہماری سائطہ کرے گا اور اس کو اور اچھا بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں راشیوں کا سزلہ اور شروع کرتے ہیں میش راشی کے ساتھ تو آپ کی یہ میش راشی ہے تو آپ کے ساتھویں گھر میں بدھ مارگی ہونے جا رہا ہے تو مارگی بدھ ہونے سے ویوہی کا جیون میں آ رہے سبی کے سبی کشٹ اور میس انسٹریننگز دور ہوں گی تناب گم ہوگا اور ہم بہت اچھی طرح سے کارے کر پائیں گے پارٹنرشپ میں بھی دکتیں یادی آپ کو آ رہے ہیں تو یہ دکتیں آپ کی دور ہوں گی اور آپ اچھی طرح سے اپنے کارےوں کو کر سکیں گے تو کرنا کیا ہے رکے ہوئے دھن کو پرابت کرنے کے لیے ماں لکشمی جی کی پوجا کرنی ہے اور بدھ کی پوجا کرنی ہے اوم بودھ بودھائی نما اس منتر کا جاپ کرنا ہے گنیج جی کو یادی دروہ ارپیت کر سکے تو آپ کے لیے لاب اتک ہوگا بات کریں گے ورش راشی کی آپ کی یہ دی ورش راشی ہے تو آپ کے چھٹے گھر میں بدھ مارگی ہونے جا رہا ہے تو بدھ کے مارگی ہونے سے آپ کے روک دور ہوں گے آپ کے کشٹ دور ہوں گے آپ جیون میں اپنے کارےوں کو بہت اچھی طرح سے کر پائیں گے شترو آپ کے سماپت ہوں گے سرسوطی یندر کی پوجا ارادنہ ضرور کیجئے سرسوطی دیوی کی پوجا کرنے سے لاب ہوگا کالی دال کا دان اوشر کیجئے آپ بات کریں گے میتھن راشی کی آپ کے یہ دی میتھن راشی ہے تو آپ کے پانچویں گھر میں بدھ مارگی ہونے جا رہے ہیں بدھ کے مارگی ہونے سے ویدیا ادھیان کرنے میں آنے والی دکتیں دور ہوں گی اور بچوں کا من پڑھائی میں کافی اچھا لگے گا پریم میں بھی سفلتہ ملے گی اوم برام بریم برام سے بدھائی نما اس منطر غجاب ضرور کریا اور گنیج جی کو مودک ارپید کر سکے تو بہت یادہ اچھا رہے گا بات کریں گے کرکراشی کی آپ کے یہ دی کرکراشی ہے تو آپ کے چوتھے گھر میں بدھ مارگی ہونے جا رہے ہیں تو آپ کو خوشیوں کی پرابتی ہوگی آپ اپنے کاریوے کو بہت اچھی طرح سے کر سکیں گے سواست بھی آپ کا اچھا ہوگا نیا واہن خریدنے کا یوگ بھی بن رہا ہے تو کرنا کے آپ کو شیو پریوار کی پوجہ ارادنا کیجئے اوہ نمشوائے اس پنچاکشری منطر کا جاب کیجئے یدی ہو سکے تو چار مکھی ردراکش ضرور تھارن کیجئے بات کریں گے سنگ راشی کی یدی سنگ راشی آپ کی تو آپ کے تیسرے گھر میں بدھ مارگی ہونے جا رہے ہیں تو بدھ کے مارگی ہونے سے آپ کے کاریوں میں سفلتہ ملے گی آپ اچھی طرح سے کارے کر سکیں گے بوس کے ساتھ سمبندوں میں بھی صدار ہوگا سرسو کے تیل کا دان امشی کیجئے گا اس سے لاب ہوگا پنچاکشری ردراکشی پانچ دانوں کو جل میں بھگو دیجئے اور اس جل کو پیجئے ہر روز پیجئے اس جل کو اس سے آپ کو لاب ہوگا اس سے آپ کے کارے ضرور بنیں گے بات کریں گے کرنیا راشی کرنیا راشی کا سوامی سویم بدھ ہے اور آپ کے دوسرے گھر میں بدھ مارگی ہونے جا رہے ہیں تو دوسرا گھر دھنگ کا ہوتا ہے اس لیے رکا ہوا دھنگ آپ کو پرابطہ ضرور ہوگا پاریوارک جو مسنڈ سٹیننگز ہیں وہ دور ہوں گی اور اپنے کارےوں کو آپ بہت اچھی طرح سے کر پائیں گے اوم گنگ گن پتے نما اس منطر کا جاب ضرور کیجئے گنے جی کی پوجا کیجئے ایسا کرنے سے وشش لاب ہوگا آپ کے کارے ضرور بنے گے بات کریں گے طولہ راشی کی آپ کی یہ دی طولہ راشی ہے تو آپ ہی کے لغن میں بدھ وقری تھے اب مارگی ہونے جا رہے ہیں تو بدھ کے مارگی ہونے سے آپ کو کافی عادلاب ہوگا آپ کی جو بھی کارے ہیں وہ بہت جلدی پورے ہوں گے نئے مطر بنیں گے جو آگے چل کر آپ کو کافی فائدہ دے پائیں گے آپ نے اپنا جو بھی ایم سوچا ہے اسے پورا کرنے میں سفل ہو پائیں گے تو گنین چی کو مودک کا پرشاد مودک کا بھوغ جرور انہیں لگائیں اوم بدھ بدھائے نما اس پنت کا جاب ضرور کریں تو گنین چی کو مودک ضرور ارپیت کریں ایسا کرنے سے بشے اشلام ہوگا بات کریں گے ورششک راشی کی آپ کی یہ دی ورششک راشی ہے تو آپ کے بارویں گھر میں بدھ مارگی ہونے جا رہے ہیں تو بارویں گھر خرچوں کا ہوتا ہے آپ کی خرچے ضرور بڑھیں گے دھن ملنے میں تھوڑی سی پرشانی آ سکتی ہے لیکن پرانے مطروں کی مرد سے آپ کے رکے ہوئے کارے پورے ضرور ہوں گے اس لیے سرسفتی دیوی کی پوجہ ارادھنا ضرور کیجئے گا ہرے چارے کا دان اوششک کیجئے ایسا کرنے سے بشے اشلام ہوگا دھنو راشی کی بات بھی کر لیتے ہیں آپ کے یہ دی دھنو راشی ہے تو آپ کے گیارویں گھر میں بودھ مارگی ہونے جا رہے ہیں تو بودھ کے مارگی ہونے سے آپ کی ہیلتھ ٹھیک رہے گی آپ اپنے کاریوں کو اچھی طرح سے کر پائیں گے نئے مطر بھی بنیں گے اور ان مطروں کے سہیوگ سے آپ اپنے کاریوں کو بہت اچھی طرح سے کر پائیں گے تو گنیج جی کو دروہ ارپت کریں اوم گن گن پتے نما اس منتر کا جاب کریں ایسا کرنے سے بشے اطلاق ہوگا بودھ کی پوجا کریں اوم برام بریم برام سے بدھائی نما اس منتر کا جاب ضرور کریں بات کریں گے مقر راشی کی آپ کی راشی کا سوامی شنیدیو ہے اور دسویں گھر میں آپ کے بودھ مارگی ہونے جا رہے ہیں تو بارگی ہونے سے ویپار آپ کا اچھا چلے گا پارٹنر کے ساتھ میں جو بھی انبند تھی وہ سماپت ہوگی اور پریوار کی جو رنجیشیں تھیں وہ بھی دور ہوں گی کرنا کیا ہے آپ کو کندروں کو دان اوشے کیجئے اور ہری چوڑیوں کا دان اوشے کیجئے آپ بات کریں گے کم براشی کی آپ کی یہ دی کم براشی ہے تو آپ کے نوے گھر میں بدھ مارگی ہونے جا رہے ہیں بھاگ گے آپ کا چمکے گا آپ اپنے کاریوں کو بہت اچھی طرح سے کر پائیں گے پوجا میں آپ کا من لگے گا اور اچھے کارے ساتھ اوم شم شنیچرائی نمہ اس منتقہ جاب ضرور کریں آپ بات کریں گے مین لاشی آپ کی یہ دی مین لاشی ہے تو آپ کے آٹھویں گھر میں بدھ مارگی ہونے جا رہے ہیں ویسے میں رکا و ادھن ضرور پرابت ہوگا وانی کا پریوگ آپ کا اچھا ہوگا لوگوں کو آخر شد کر سکیں گے آپ اس کے لیے شویطارک گنپدی جی کی پوجا ارادنا ضرور کریں آپ اور ساتھ ساتھ پالک کا دا نمشے دیجئے ایسا کرنے سے بشے اشلا ہوگا تو بدھ کے مارگی ہونے سے آپ کے جیون میں آنے والی کٹنائیاں دور ہوں اسی کامنا کے ساتھ آج کے لیے تنا ہی پھر ملاقات ہوگی نمشکار